بے نسال گجر بے نسال کرانک کی تاریخ شخصیت حجی عبداللہ اوف حجی بھٹی رحمت اللہ علیہ وائس اینڈ آرٹیکل محمد مرکیرانی حجی عبداللہ اوف حجی بھٹی صاحب تقویٰ ولی صفت حجی بھٹی رحمت اللہ علیہ سے مرانا اشرف علی تھانی صاحب کرانہ ملنے آیا کرتے تھے ایک واقعہ جو کرانہ میں بہت مشہور ہے چھوٹری عرصاز صاحب جانکاری دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ تھانی صاحب بھٹی صاحب سے ملاقات کے لئے تصریف لائے تب آپ شاملی روڑ پروا کے رجوائے یعنی چھوٹی دیر میں کپڑے دھو رہے تھے سلام کے بعد حجی بھٹی نے کہا حضرت آپ خیت پر تصریف لے جائیں میں فیرم پہنچ جاؤں تھانی صاحب نے خیت پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں اتنی دیو سے آیا اور آپ رجبائے سے باہر نہیں نکلے آپ نے کہا کہ حضرت تم اپنی بیوی کے کپڑے دھو رہا تھا آپ کو دیکھ کر میں نے کپڑے پانی میں پیروں کے نیچے دبا لیئے تھے اگر میں باہر آتا تو وہ پانی میں بھے جاتے اور اگر میں کپڑے ہاتھ میں لے کر باہر آتا تو گیر محرم کی نظر کپڑے پر پڑتی اس ریائے میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اکبر حمساری صاحب غلد حلیفہ رامو کہتے ہیں کہ حجی بھاٹی رحمت اللہ علیہ صاحب تو بیوی کے کپڑے ایک یعنی گنگوں کے کھیت میں سکاتے تھے کہ گلتی سے بھی غیر کی نظر نہ پڑے اس وقت گھروں میں پانی دستیاں نہیں ہوتا تھا اس لیے جو مر پردے کا اتمام رکھتے تھے وہ دور سے پانی لاتے تھے یا نہر طالع یا کھیت پر جا کر خود ہی رولے دیتے انسان صاحب کے بکور حجی بھاٹی صاحب آپ کی نانی کے دادا تھے تایا چودری زور حسن صاحب اکثر حجی بھاٹی صاحب کا قصے سناتے تھے ساتھوں سے جان کر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ حجی بھاٹی صاحب کبھی غصہ نہیں کرتے تھے آپ کا معامل تھا کہ خریت میں حل چلاتے وقت چاروں کونوں پر پانی کی بدنی گھڑا رکھتے تھے جس سے آنے جانے والے پیاسوں کو پانی پلا سکیں اور حل چلاتے وقت نماز کا وقت جس کونے پر ہو جائے اسی کونے پر فورم ضرور کر سکیں اکثر بھولے والے لوگ آزماتے کے دیکھیں بھاٹی صاحب غصہ کرتے ہیں یا نہیں بار بار پانی مانگنے پر بھی آپ بگر غصہ کیے خود ہی پانی پلاتے تھے اس وجہ سے بھی خود پلاتے تھے کہ تہی پیاسہ ناپاک ہو اور ان کا وضو کا پانی خراب ہو جائے ایک اور واقعہ ارساس صاحب صوراتے ہیں جس سے بھاٹی صاحب کے تقوی یعنی خوف خداگی انتہا کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بحث میں پروس کے خیت کہے جوار کا پتہ خالیا تو شام کو اس بحث کا دودھ اس پروس کے کھیت کے مالک کے گھر پہنچا دیا اور کہا کہ اس دودھ پر آپ کا حق ہے ایسا ہی دوسرا واقعہ ہے کہ حل چلاتے ہو ان کے چھینکا لگے بیل میں جو موہ پر چھینکا لگاتے ہیں چھینکا لگے بیل میں پروسی کے عام کے پیر کی جھکی ویٹالی سے کسی طرح عام کھا لیا تو بھاٹی صاحب فورم پیر کے مالک کے پاس پہنچے اور بات بتا کر جاننا چاہا ہے کہ اس عام کی کیا قیمت لینا چاہیں گے اس آدمی نے مزاگ میں کہا کہ اس عام کی قیمت سو روپے لوں گا تب ہی گھر سے سو روپے لے آئے جس پر وہ عام کے پیر کا مالک شرمندہ اگر کہا کہ حضرت میں تو مزاق کر رہا تھا یہ تو بہت معلومی سی بات ہے اس کی کیا قیمت لینا چاہتا ہے بھاٹی صاحب نے کہا یا تو عام کی قیمت جو تم نے بتائی وہ لے یا ماف کر دو ماف کرا کر آپ کی تسلیح ہوں گی اس وقتوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اکبر انساری صاحب فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو جو چھنکا لگایا جاتا ہے وہ بھاٹی صاحب کی ہی دین ہے ظہور صاحب سے سنی ایک اور روایہ کہ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ کوئی بذوک کرانا میں آنے والے تھے انہیں نے کہلوایا تھا کہ وہ اس گھر میں کھانا کھائیں گے جس گھر میں حلال رزق کھایا جاتا ہو تب فکرمن حجی بھاٹی صاحب کے پاس پہنچے اور مسئلہ بیان کیا تب آپ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا رزق حلال ہے صرف ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے فکر ہوئی کہ میرے رزق میں کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے یوں ہوا تھا کہ ایک بار میرے بیل نے دو چار قدم پروس کے خیت میں لکھ دیا تھے جس وجہ سے اس کے کھروں یعنی پیروں پر کچھ مٹتی پروس کے خیت کی لکھ کر میرے خیت میں آگئی تھی تب میں نے اس پروسی سے معافقرالیا تھا اس کے علاوہ کبھی مجھے اتنا حلال رزق میں کوئی کمی نظر نہیں آئی اکبر انصاری صاحب اس روایت میں مزید بتاتے ہیں کہ آج جی بھاٹی صاحب نے بعد میں یہ معمول بنا لیا تھا کہ ان کی بھیس یا بیل احتیاط کے باہر جتنے قدم دوسرے کے خیت میں رکھ دیتے وہ اتنے ہی پھاولے بھر کر اپنے خیت کی مٹی اس کے اس کے خیت میں ڈال دیتے تھے آج جی بھاٹی رہنطالعالے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے مگر مرانا شیف علی تھانوی صاحب جیسے علمہ دی صحبت اور تقوی یعنی خوف خدا نے آپ کو ولی صفت پر آ ریا تھا ایک مرتبہ کسی کیرانہ کے سچ میں حضرت تھانوی رہنطالعالہ کے پاتھ پہنچ کر مسئلہ بیان کیا کہ حضرت میں نے اپنی بیری سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کے گھر گئی تو اس کو طلاب کچھ وقت پہلے اپنے والد کو انتقال ہونے پر وہ اپنے والد کے گھر گئی تھی تو کیا اسے طلاق ہو گئی تب حضرت تھانوی رہنطالعالہ نے کہا کہ اس مسئلے کا حل حجی باٹی صاحب سے کیرانہ جا کر معلوم کرو وہ سخت باٹی صاحب کے پاس آیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تب باٹی صاحب نے کہا کہ جب تمہاری بیری اپنے گھر گئی تب وہ والد کے انتقال ہونے کی وجہ سے اس کے بھائیوں کا گھر ہو چکا تھا لیٰذا اسے طلاق نہیں ہوئی ہے ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی عرصہ صاحب نے تایا سے سنا بتاتے ہیں کہ کسی سخت نے اپنی بیری کو اس سے مطلاق دے دی پھر بعد میں پرشمان ہوا شرمندہ ہوا اور سلم علماء سے پریافت کیا کہ اب کیا کروں تب ہی سبھی نے بشورہ دیا کہ حاجی باٹی صاحب کے پاس جاؤ باٹی صاحب نے بات سنتر کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم تم نے اپنی شادی میں بین باجہ بجرایا تھا اس سخت نے کہا ہاں حضرت میری شادی میں بین باجہ بجا تھا یہ سن کر حاجی باٹی صاحب بولے جب تم نے شادی میں شرے کے خلاف کام کیا تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا تلاقی بات کا شاہد سمسین صاحب اپنے تاہدہ ترحیم صاحب سے سنا حاجی باٹی کا ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ خید کے پرانے کارزوں کو دیکھتے ہوئے حاجی باٹی صاحب کو معلوم ہوا کہ کوئی زمین کا قطع جس پر وہ کاش کرتے ہو کسی لالا کار اسی وقت آب وہ زمین کا قطع از لالا کو دینے پہنچ گئے زمین گی اس کے سپرت کر دی جبکہ اس وقت تکی پیڑیا گجر جبی تھی بکور ماستر صاحب دوبارہ صاحب اسوی کے حج میں مکہ میں حاجی باٹی کے تقوا کے بارے میں بیان کیا گیا حاجی باٹی صاحب اپنے خید میں وہ اناج ڈالے بویا کرتے تھے جن کا بیج وہ مکہ سے لائے تھے مغفر حلوائی صاحب اور ڈاکٹر سلیم اکتر فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی دکان پر اکثر لوگ حاجی باٹی صاحب کے قصے سناتے ہیں والد صاحب حاجی سمچل اسلام مظاہری باگبا صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو حاجی فضل قریسی صاحب شہب برات کے موقع پر فاتحہ پرنے کے لئے دادا غریب اللہ مولوی فضل اللہ اور حاجی باٹی رہنط اللہ علیہ اور حافظ بندو صاحب باگبا جو کہ پتھانوے قبر اسطان میں مدفون ہیں کی تربت یعنی قبروں پر لے جایا کرتے تھے آل درمیان میں چھوڑے منظر حسن صاحب کی کوٹھی کی پشت پر یعنی موجودہ ادھائی نائد حسن کی کوٹھی کی پشت پر ایک منار کی مسجد ہے جو حاجی بھاٹی والی مسجد کھلاتی ہے جس کے برابر والی بلی کے آخر میں آپ کا پیدائشی مکان تھا بعد میں آپ کا خاندان اکرام پورا میں بس گیا علاقی کی طاقت اور برادری کلسیان ہندو گجر اور مسلمان گجر جس کی پرانی تاریخ ہے سے چلا گجر خانجان شاہ جی جنجانا والوں کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا اسی گجر برادری میں آگے چل کر تقویٰ کی یعنی اللہ سے ڈنڈے کی یہ بے نفیال فقصیت ہوئی تھی حاجی بھاٹی رحمت اللہ علیہ اپنے خاندانی قبرستان کی کچھی قبر میں دفن ہے جو جنجانا کہرانا بائی پاس اور آریہ پوری میں کنہارے کے بھٹے کے پاس ہے کتبے پر لکھا ہے راسل تکیہ سراجل اولیہ حضرت حاجی عبداللہ رحمت اللہ قرف حاجی بھاٹی کرانی حاجی بھاٹی مجید اور بھاٹی ساگی کور اور مسجد کی تصویر دیشنے کے لئے دیکھیں ہمارا بلوگ کرانا.blogspot.com اور یہ آرٹیبل کرانا کی کتاب کرانا کل اور آج کی پورتو والی کتاب میں بھی موجود ہے تینکیہ 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 موسیقی